میرا گھر دے کے کس طریقے سے میرا گھر ہوں چاہوے پڑا کیا موسیقی 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 نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم آپ یہ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں منحاز اور مسعر الدین کی منحاز اور مسعر الدین کی تصویروں کو اگر گودی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھئے انڈین مجاہددین کے خونکھار آتنک وادی القاعدہ سے پیسے لینے والے آتنکی یا اس سے ایک قدم نکلتے ہوئے آگے گودی میڈیا کے پترکار جو پریوار والوں سے بات کر رہی ہیں اس کی ہیڈنگ لگائی جا رہی ہے کہ دیکھئے آتنکیوں کے پریوار کا نیا ٹراما یہ تصویریں لگتار گودی میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں جس دن بارہ تاریخ کو یہ گرفتاری ہوتی ہے تمام میڈیا چینل گانے باجے کے ساتھ میں پہنچ جاتا ہے لائیو کیمرہ ایکشن شروع ہوتا ہے اور تصویروں کو دکھا دکھا کر کے مسلمانوں کو کوسنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہی یہ سلسلہ نہیں رکھتا جس دن بارہ تاریخ کو یہ گرفتاری ہوتی ہے تیرہ تاریخ کو تتھیوں کو جھٹا کر کے تمام خبروں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ صرف چناوی ہٹکنڈا ہے اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ کچھ اور ہے جسے گودی میڈیا دکھانا نہیں چاہ رہا تو وہیں کچھ جانکار جو ہیں پریوار والوں کے پاس پہنچتے ہیں پریوار والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے پر اس بیچ جب لگاتار ہم بھی ان خبروں کو پرکاشت کر رہے تھے تب کچھ ساتھی یوٹیوبرز جو ہیں وہ یہ گھوشت کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ دیکھئے خلے طور پر آتنگواد کو سپورٹ کر رہی ہیں پلپل نیوز اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دیکھئے کٹرپنتھی کو کس طریقے سے بڑھا دیا جا رہا ہے اور آج جب تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں پریوار والوں کے بیان سامنے آ رہی ہیں تو آج کوئی ندیم اکرم اگر چیک چیک کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ چناوی ہتکنڈا ہے اسے جو ہے غلط طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے پر ندیم اکرم کی جگہ کوئی دھرم سنگھ یا دھرم ورما یا دھرم دوبے آ کر کے بیٹھ جائے گا وہ یہ چیزیں بتائے گا تو اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے بیتے تین چار سالوں سے یہ سلسلہ چاری ہے پہلے نیگٹیو کیمپیننگ کی گئی تمام طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی پر ان کی نیگٹیو کیمپین کے آگے ہم لوگ جھکے نہیں اور ہم نے بھی ایک مہیم شروع کی جو لوگ لگتار مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کر رہے تھے جو لوگ ہمارا بائیکوٹ کرنے تک کی بات کر رہے تھے آج ان لوگوں کو ہی اس خبر کی سچائی دکھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور وہ لوگ اس سچائی کو دکھانے کے لیے مجبور ہوئے ہیں تاکہ جو تصویرِ آتنگواد کے نام پر منحاز اور مسر الدین کی شیئر کی جا رہی ہیں اس کی سچائی لوگوں کے سامنے آسکے یہ تو بات ہوئی منحاز اور مسر الدین کی اور اب اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اس سچائی کو بھی جان لیجئے جہاں منحاز کا پریوار جو ہے پڑا لکھا پریوار ہے پریوار میں ان کے بزرگ پتا ہے اور بات کی جائے تو ان کی پتنی جو کی ایک تیچر ہیں گھر میں ایک بیٹا ہے چھوٹا سا اور خود منحاز بھی پڑے لکھے ہیں اب میڈیا جو ہے منحاز کے پریوار کو زیادہ نہ فوکس کر رہا ہے اور نہ ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے منحاز کے پریوار میں پڑے لکھے ہونے کے ساتھ جب وہ تصویریں ساجہ کی جائیں گی تو یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھئے کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ صحیح ہیں جو بتایا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے ان تتھیوں کو گودی میڈیا اور سرکار توارا پیش کیا جا رہا ہے جہاں منحاز کے پریوار پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ادھک چیزوں کی جانکاری اور سبوت جھٹا رہے ہیں تو وہیں بات کی جائے مسور الدین کے پریوار کی تو مسور الدین رکشہ چلانے کا کام کرتے ہیں گھر میں چار بچے ہیں پانچ مہینے پہلے جو ہے پتا کا ان کے انتقال ہوا ہے گھر میں بوڑی ماں ہیں اور گزر بسر کرنے کے لیے صرف مسور الدین ہی ایک لوٹا سہارا ہے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے اپنا بھی اور پریوار والوں کا بھی اس کو آتنگوات کے نام پر اٹھایا جاتا ہے اور آتنگوات کے نام پر اتنا ڈھنڈورہ پیتا جاتا ہے کہ جس کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور جو گودی میڈیا کا کھیل جو کی وہ کم پڑے لکھے ہیں تمام چیزوں کو سامنے نہیں رکھ سکتے ان کی باتوں کو گودی میڈیا کس طریقے سے منپلیٹ کر رہا ہے اس کی بھی تصویریں دیکھی جہاں میڈیا کرمی ان کے گھر جا رہا ہے مسور الدین کے تو بتائیے القاعدہ سے پیسہ لائے ہیں کہاں چھپایا ہے یہ پہلا سوال ہو رہا ہے تو کچھ میڈیا کرمی جیسے آر بھارت کے اور تمام چینل والے جو پہنچ رہے ہیں گھر کے بار جو ہے ٹین ٹپر چھت پر ڈلا ہوا ہے ٹین ٹپر دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہے ہیں دیکھئے القاعدہ سے پیسہ لیا تھا اور القاعدہ کے پیسے کو یہ اپنے گھر بنانے میں استعمال کروا رہے ہیں ہر ایک باریکی کی جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ لے کر کے جڑا ہوں پہلا سبوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو گودی میڈیا دوارا ہوا دی جا رہی ہے بہن نے کیا کچھ کہا ہے مسور الدین کی ایک بار اس پر نصر ڈالیے بھائیہ جیسے کسی گریب آدمی کو ایک مسلمان ہو کہ اس وجہ سے اتنا دبایا جا رہا ہے کہ بتائے بھائی ہے میرا چھوٹا اور آرہا آدمی یہ کرا آپ لوگاں تنگواز ہیں رکسہ چلا کہ آدمی مجھوڑی کر رہا ہے اپنے چار بچے پال رہا ہے اس طرح سے آکے لے گئے میرے گھر میں کوئی سامان برامت ہوا ہو تو آپ بتائیے کہ ہاں یہ چیز نکلی یہ گھر کے اندر تین پڑی ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو آتنگوازی کا گھر ہیں اس طرح سے بچے پر احسان ہو رہے ہیں اس طرح سے لے گئے نہ کوئی پتا نہ تا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے بھیس سال سے رہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مہلے والے جانکاری کر لیجئے تو کبھی ہمارے بھائی سے کسی سے لڑائی نہیں ہوتی اس طرح سے تھوڑی دبایا جاتا ہے مطلب اس طرح سے یہ ہے اچھا کیا میڈیا لے کیا پوچھتے ہیں میڈیا والے بتائیں گھر کا پیسہ کہاں سے آیا گھر بنڈا بھئی کیا بنا گر میں آپ خوٹو کیسے لیچے دیکھ لیچے کچھ بنا اٹینے تو پڑھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جس کی تین منجل بنڈی اس سے نہیں آدمی پوچھ رہا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو میڈیا اور جو ایٹی ایس والے کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں آتے ہیں کیوں ایسا پرسن کر رہے ہیں سنی آتے پوچھا گچھی کرتے ہیں اس کے بعد میں نوبیل پہ دے رہے ہیں نا ٹی بی دے رہے ہیں اس کے مطلب ان کو پیسہ ملے اسی وجہ سے تو نہیں دے رہے ہیں اسی وجہ سے تو نہیں دے رہے ہیں گھر میں میرے کیا ہے دیوال تک کی نہیں اٹھی دیکھئے سب کھلا پڑا ہوا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ تو اوپر چھپکر پڑا ہے یہی ہے پہ دیکھ لیجیے آپ لوگ جو ساچ ہے وہ سامنے ہیں آپ لوگوں کہ اس میں کیا ہم لوگ بھولیں گے تو اس کو کہا رہے تھے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں بن رہا ہے جی کہاں سے پیسہ آ رہا ہے گھر بن رہا ہے یہ جمین ہمیں باپ کی تیس سال پہلے کی خریدی ہوئی ہے ابھی ہم لوگ نے جمین بھی تو نہیں خریدی تیس سال پہلے کی جمین خریدی ہے اب تین بھائی نے ڈالی تو اس کے لیے پوچھ رہا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کل کیا ہوا تھا ہے آپ کل جو ہے ہم تو اپنے گھر پہ رہتے ہیں ہم نے جب سنا تب آئے بھائی کو یہاں سے آئے اور بات جو ہے نام پوچھیں بس اٹھا لے کے چلے گا بات نہیں بھائی ہمیں بیٹھی ہیں جب اس نے سنا تب یہ پیچس گئے کہ ان اپنے کوئی کو لیا گھر سے چھوڑا لے جاؤ یہ اممہ کو ہماری لے کے گئی جب اممہ لے کے وہاں پر پہنچیں تو وہاں سے سب چلے گئے لے اب ہم لوگ کو یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہاں نہیں لائیں تو ہم لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ جائے کہاں سے کل سے یہ لوگ دیکھئے آپ خود دیکھ لیجئے دوستوں آپ نے بہن کی بات کو سنا مسور الدین کی جہاں انہوں نے کھل کر کے کہا کہ گودی میڈیا جان بھوچ کر کے یہ بل دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اب پتنی نے کیا کچھ کہا ہے پتنی کے بیان پر بھی نظر ڈال لیجی کہ کل سے اٹھے تو انہوں نے پتہ چائے بیٹھے سے کھلی دو تین لوگا بچہ کھڑ پڑھیا انہوں نے ان کے اب دور کھانے چیزے جائے تو انہوں نے نکل کے پاہر گئے گئے مسور الدین کو انہوں نے کھل کر کے پاہر گئے پتہ ہی نہیں پتہ دیا وہ ایم پہنی نے تو اپر بیانے سب کو پتھنا Sadshop لے کے چاہے گئے کہ پتھنے لگے پتھ لیں کہنے لگے wore دیکھنے لگے شرط ان کو دے دی تو انہوں نے وہاں پہ جا کے پہنے دو روپے اس کے بعد میں ہم انہی کے ساتھ چلے گئے تھانے اور یلی پیٹی نہیں چلی گئی اس کے بعد وہاں سے کتنے وہ سب کمانڈوں لوگ آ کے ہم گھر پہ چلی جس میں تلاسی دی کچھ نکال کے ٹھیک دیا ایک پھوکا رکھا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور میرے کاغا چاکچ رکھے تھے وہ سب اٹھا لگے ایک دب میں رکھا تھا سب نکال کے لے کے چلے گئے میں نے دونوں بیٹیوں کو بھگا دیا یہ میری ساتھ بیٹھی ہے یہ کھا لیا کے لیے بیٹھی رہی ہم اس بیٹی کو لے کے سہانے پہ جب تک تھانے پہ رہے وہ ان کو گاڑی میں رکھا رہا بیٹھا لے رہا گیا اس کے بعد کہ ان کے بھائی پانچ بھائی بتا رہے ہیں کسی کو آپ لے کے آئیے وہ ان کو چھوڑا لے چاہیے اگر وہ بے گنایا ہے ہم یہاں آئے ہیں اپنی ساتھ کو لے کے گئے رکھسے سے بھٹھا لگے جب تک ہم ماں پوچھے تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہم نے بہت پوچھا کہا آپ نے ساتھ دیا ہم کو تو ہاں گئے لیکن پولیس باتوں نے ان کو صحیح بتا نہیں کیا پھر ہم دوبارہ پھر تھانے گئے تو ہم کو کہا تھاکو کنھ تھانے میں دیکھئے کاکوری تھانے میں دیکھئے ہم سمجھ لیے آٹھ بجے تلک کے ہم کاکوری تھانے تھاکو کنھ تھانے پہ ہوگی آئے کہ ماں سے آپ کو کچھ نہیں بتا دیا کہنے لگے وہ ایڈی ایسٹی والے لوگ لے دائیں ہم کہ وہ ہی ہو گئے سلامتے زیادہ جاتی ہوئی ہے ہماری ایڈی سنکر کی پیزن جس سے رو جا رہے ہیں کہ میرے اپو میرے پاپا کو ہم سے ملا جاؤ کہیں دی دوائیے کوڑ لائے گا وہ یہ نہیں پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے لیکن مدد بہت سکے گی ہم کریں گے ان کی سوگریش سے باتی تلک سے گھلے گیا ہمیں مدد بہت سکے کریں گے ان کا علاج انسولین لگاتے تین 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 کو کھانا دیتے ہیں ہمارے بچے تو دوستوں آپ نے پتنی کے بیان کو دیکھا جہاں روتے بلگتے بچے اور وہ خود بھی آسو ان کے نہیں سکے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ زندگی کا غسر بسر آگے کس طریقے سے چلے گا اور کون ہماری مدد کرے گا اور کون جو ہے یہ سچائی چیک چیک کر کے بتائے گا کہ جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں آتنگوات کے نام پر وہ چیزیں جو ہیں غلط ہو رہی ہیں اور تیسری جو تصویر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں بیٹی کی جو حالت ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی اور جو بچے بھی لکھ رہے ہیں اپنے پتا کے لیے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جو نہیں�ی پانوات کے لیے ب سے چیزیں جا رہی ہیں مجھے بچے چیزیں جائے ہے ڈیو اگر ہے تو ہے 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 آپ نے یہ بے لگتے ہوئے بچوں کی چیخے سنی اور جو بچی بے ہوش ہوئی ہے وہ بارہ سال کی بچی ہے شگر کی ہائی لیول کی پیشنٹ ہے کب کیا اس کے ساتھ ہو کسی کو کچھ نہیں پتا اور جب سے اسے پتا ہے چلا ہے کہ یو پی پولیس دوارہ جو ہے اس کے پتا کو گرفتار کر لیا گیا ہے تب سے رو رو کر کے اس کا برا حال ہے اور شگر لیول جو ہے اس کا ہائی ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک درد پریوار کے دل پر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کیس میں ایک بڑی کامیابی بھی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ مولانا عرشد مدنی صاحب کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا ہے منحاز اور مسوردین کا کیس جو ہے وہ پوری طریقے سے لڑنے کے لیے تیار ہے مولانا عرشد مدنی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں آپ کو بتا دوں کہ زمیت علماء ہند کی اور سے بیان میں کہا گیا ہے کہ آروپیوں کے بچاو میں ایڈوکیٹ فرکان خان کو نیوکت کیا گیا ہے اور انہیں نردیش دیا گیا ہے کہ وہ عدالت مقدمے سے سمبندت دستاویج کو نکالیں جس میں ریمانڈ ریپورٹ ایف آئی آر کے پرتی اور انی چیزیں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ورطمان میں آروپی پولیس کی حراست میں ہیں اور مقدمے کی اگلی سنوائی پر آروپیوں کے بچاو میں ایڈوکیٹ فرکان عدالت میں اپستت رہیں گے گلزار آزمی نے کہا کہ لکھنو کے پرسید اور ورسٹ ایڈوکیٹ محمد شویب نے زمیت علماء ہند سے آروپیوں کا مقدمہ لڑنے کا انوروت کیا تھا مولانا سید عرشد مدنی صاحب نے کہا کہ زمیت کے پریاسوں سے اب تک سیکڑو یوک آتنگوات کے مقدمے سے رہا ہو چکے ہیں جو یہ پرمانت کرتا ہے کہ جاچ ایجنسیاں بغیر ثبوت کے دھارمک پکشپات کے آدھار پر گرفتار کر لیتی ہیں اور ایک لمبے سمیے کے بعد عدالتیں انہیں سممان جنک بری کر دیتی ہیں لیکن پرشن یہ ہے کہ جاچ ایجنسیوں کے اس پکشپات پونڈ رویے سے مسلم یوکوں کو جو ورش برباد ہو جاتے ہیں انہیں کون لوٹائے کا اس لیے زمیت علمائے ہند نے فاسٹ ٹریک عدالت کی مانگ کی تی کی تاکی جلدی ٹرائل ہو اگر واسطہ میں دوشی ہیں تو سزا ملے اگر نردوش ہیں تو انہیں رہا کیا جائے تو فاسٹ ٹریک کی مانگ جو ہے زمیت علمائے ہند کی طرف سے کی گئی ہے اور زمیت علمائے ہند خاص طور پر سید مولانا عرشد مدی صاحب تمام ان کیسوں پر اپنی بھارکی سے خود بھی نظر اور اس کیس کو لڑنے کے لیے خود آگے چل کر کے آئے ہیں تو پریوار والوں کو ایک بڑا سپورٹ جو ہے زمیت علماء ہند کا ملا ہے پر ثبوت لگتار جھٹائے جا رہے ہیں زمیت علماء ہند کے ذریعے اور پریوار والوں کے بیان بھی لگتار سامنے آ رہے ہیں جس سے گھر کی حالت دیکھ کر کے تمام سوال اب خود فیرے میں فستی ہوئی یو پی ای ٹی ایس بھی نظر آ رہی ہے کہ آخر کار مسلم ہونے کی سزا منہ اور مسلم دین کو کیوں دی جا رہی ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی موسیقی